بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ویورز آپ دیکھ رہے ہیں نومی ایڈٹس ویورز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں آف آگسن سیریز گریڈ وان یونٹ نمبر ٹین دی فولیش کھرو سو ویورز ہم لوگ اس چپٹر کی ٹرانسلیشن کرنے سے پہلے ورڈز میننگ دیکھ لیتے ہیں اس چپٹر کے فرسٹ ورڈ ہے مارے پاس فولیش مین بے وکوف کرو مین کوا فوریش مین جنگل برڈز مین پرندے بیوٹی فول مین خوبصورت فیدرز مین پنک کلر فول مین رنگدار پی کوک مین مور اٹریکٹیو مین پرکشش انہیپی مین نا خوش ڈیسائیڈ مین فیصلہ کرنے چوز مین انتخاب کمپیٹیشن مین مقابلہ ہیڈ مین سننا ریزیسٹ مین رکنا ویش مین خواہش پلین مین منصوبہ فلو مین اڑنا سیکریٹلی مین چپکے سے کلیکٹیٹ مین جمع کرنا اٹیٹ مین جوڑنا ٹیل مین دم وزق بل مین واضح یا نظر آنا پریزنٹیڈ مین متعارف کیرفولی مین احتیاطن اوبزرب مین مشاہدہ سرپرائز مین حیران ہونا پراؤڈلی مین فقر یا غرور فلائنگ مین اڑنا واکنگ مین چلنا فال آف مین گر جانا سون مین جلد ہی انڈرسٹوڈ سمجھ جانا Wanted mean چاہنا Loved mean ہنسنا Realized mean احساس Apologized mean معزرد Fun mean مزاق Advised mean نسیہت Learn mean سیکھنا Accept mean قبول کرنا Valuable mean امدہ So viewers, let's start our reading with translation The foolish crow بے وکوف کوا Blackie was the crow Blackie ایک کوا تھا Who lived in a forest With other birds جو ایک ایک جنگل میں رہتا تھا دوسرے پرندوں کے ساتھ He would look at the birds Around him and say وہ اپنے ایڈ گیر تمام پرندوں کو دیکھتا اور کہتا How beautiful all these birds are کہ یہ سارے پرندے کتنے خوبصورت ہیں I am so black and ugly میں بہت کالا اور بدصورت ہوں I wish my readers were colorful just like the peacock میری خواہش ہے کہ میرے پنک رنگدار ہوں ایک مور کی طرح Blackie's friends always told him That Allah made him beautiful and attractive Blackie کی دوست ہمیشہ اسے سمجھاتے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت اور پرکشش بنایا ہے But Blackie was unhappy لیکن Blackie ناکشت تھا One day ایک دن All the birds decided To choose the most beautiful bird Amongst them ایک دن تمام پرندوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے خوبصورت 3 پرندے کا انتخاب کیا جائے گا سپی دی سپیرو سپی ایک چیڑیا تھی Was the judge for the competition اس مقابلے کی Judge منتخب ہوئی They decided انہوں نے فیصلہ کیا That the most attractive bird Would be selected The kings of the birds انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پرکشش پرندہ تمام پرندوں کا بادشاہ منتخب کیا جائے گا When Blackie Heard of this competition جب Blackie نے اس مقابلے کے بارے میں سنا He could not resist the wish وہ اپنی خواہش کو نہ روک سکا To become the king of the birds تمام پرندوں کا بادشاہ بننے گا He made a plan اس نے ایک منصوبہ بنایا He flew over to the nest of each and every bird in the forest وہ اڑا ہر ایک برندے کے گھنسلے کے پاس گیا جنگل میں and secretly collected their feeders اور چھپکے سے ان کے پنک جمع کیے He collected many colorful feeders اس نے بہت سارے رنگدار پر جمع کیے Finally آخر کار He flew over to his nest وہ اپنے گھنسلے کی طرف اڑا and put all the feeders onto his body اور تمام پر اپنے جسم پر لگا لیے He attached some of them to his tail اس نے کچھ اپنی دن کے ساتھ and wings کچھ پروں کے ساتھ and a few of his head اور کچھ اپنے سر پر لگا لیے His black body was no longer visible اب اس کا کالا جسم واضح نظر نہیں آ رہا تھا Now I look more beautiful than the peacock اب میں مور سے بھی زیادہ خوبصورت دکھائی دے رہا ہوں said blackie to himself Blackie نے اپنے آپ سے کہا In the evening شام میں the competition started مقابلہ شروع ہوا All the birds presented themselves one by one تمام پرندوں نے ایک ایک کر کے خود کو متعارف کروایا CP observed all of them carefully CP نے طوام پرندوں کا احتیاطاً مشاہدہ کیا When it was blackie's turn جب blackie کی باری تھی CP was surprised CP حیران ہوئی as she had never seen such a bird in the forest before اس نے آج سے پہلے ایسا پرندہ جنگل میں نہیں دیکھا تھا Blackie proudly started walking and flying around to show of his colorful feathers Blackie بہت فخر کے ساتھ چلنا شروع ہوا اور اڑنا شروع ہو گیا اردگرد اپنے رنگدار پر دکھانے کے لئے as he flew higher جیسے ہی وہ انچائی میں اڑا the feathers on his body begin to پانک پانک اس کی جسم سے گرنا شروع ہو گیا سون جلد ہی they all understood وہ سب سمجھ کے that it was Blackie کہ یہ Blackie تھا who wanted to win the competition جو کہ مقابلے کو جیتنا چاہتا تھا they all laughed at him وہ سب اس پہ ہسنا شروع ہو گے Blackie realized Blackie کو احساس ہوا that he had made fun of himself کہ اس نے اپنا مزاق خود بنایا ہے so he apologized to his friend تو اس نے اپنے دوستوں سے معذرت کی one of the elderly cross advised him ایک پڑے کوے نے اسے نصیحت کی you should never copy others تم دوسر کی نقل نہ کرو learn to be happy with what you have خوش رہنا سیکھو جو تم ہو اللہ has سب کو خوبصورت اور ڈرابر بنایا ہے blackie learned to accept himself as he was blackie جیسا تھا اس نے ہوت کو اس طرح سے قبول کر لیا his friends forgave him اس کے دوستوں نے اسے معاف کر دی he had learned a valuable lesson اس نے ایک اچھا سبق حاصل گیا so آج کی translation ہماری complete ہو کیجئے اور کمنٹ کیجئے کیونکہ آپ کی کمنٹ سمیلی بہت زیادہ important ہے thank you so much for watching